تین چیزیں مسکین ہیں جن کو کوئی نہیں پوشتا محسوم فرماتے ہیں پہلی چیز وہ مسجد جس میں اہل محلہ اہل شہر نماز نہ پڑھتے ہوں مسجد ایک ایسا مقام ہے روح زمین پر کہ سب سے بافضیلت ترین جگہ اس کائنات میں پہت اللہ ہے پہت اللہ واقع ہے مسجد الحرام کے اندر افضل ترین مقام اس کائنات میں مسجد الحرام ہے پہت اللہ ہے اور پھر اس کی شبیح ہے ہر وہ مسجد کہ جو خدا کی خاطر بنائی جائے وہ اسی کی شبیح ہے بہت اہمیت ہے مسجد کو اسلام میں مسجد مورچے ہیں مسلمانوں کے اور وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر مومنین مسلمین اپنے اسلام کے دفاع اپنے ایمان کے دفاع کے لیے وہاں پر جاتے ہیں ایمان کا دفاع اسلام کا دفاع بہترین دفاع مسجد میں ہی ہو سکتا ہے حضرتِ امیرِ کائنات علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ کو مسجد زیادہ پسند ہے یا جنت تو مولا نے ارشاد فرمایا مجھے مسجد زیادہ پسند ہے تو سوال کیا گیا کہ مولا ہر انسان جنت کے لیے خواہش کرتا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں مسجد مجھے زیادہ پسند ہے تو مولا نے فرمایا چونکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے اور جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے یعنی جنت میں میں خوش ہوتا ہوں اور مسجد میں میرا رب خوش ہوتا ہے تو علی ابن ابی طالب کو اپنے رب کی خوشنودی اپنی خوشنودی اور رضا سے زیادہ پسند ہے لہذا میں مسجد میں بیٹھنا عبادت کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں اور ویسے بھی احادیث میں ملتا ہے کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی پانی میں ہے لہذا مسجد کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ خدا کا گھر ہے اللہ سے التجاہ کی جاتی ہے اللہ سے وہاں پر باتیں کی جاتی ہیں اور وہاں پر سجدہ کر کے اپنی اگرچہ نحیف آواز ہے لیکن مسجد ایسا مقام ہے اور سجدہ ایسا مقام ہے کہ زمین پر اپنی بلکل دھیمی آواز سے کی ہوئی سرگوشی اتنی طاقت رکھتی ہے اور اتنی اس میں بلندی ہوتی ہے کہ وہ عرش الہی تک جا پہتی ہے مسجد کو نہیں بھولنا دوسری چیز قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو پیغمبر خاتم پر نازل فرمایا اور تمام اسلامی کتب میں سے اور آسمانی کتب سے اس کتاب کو سب سے زیادہ فضیلت پخشی اور یہ قرآن ہوگا کہ جب اس کو تلاوت نہیں کیا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا گھروں میں زینت بنا کر رکھا جائے گا اور فقط قسم اٹھانے کے لئے استعمال کیا جائے گا اور اس کو پس پشت ڈال دیا جائے گا تو قیامت والے دن پیغمبر خاتم کی زبان سے یہ آیت قرآن ہے کہ پیغمبر خاتم فرمائیں گے یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا عَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس کو ترک کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ جس کے خلاف مسجد گواہی دے کہ یہ میرے اندر نماز پڑھنے نہیں آتا تھا اور جس کے خلاف قرآن مجید گواہی دے گا کہ یہ مجھے تلاوت نہیں کرتا تھا میرے اوپر عمل نہیں کرتا تھا تو یقیناً ان دونوں کی گواہی سنی جائے گی اور خدا ان کی گواہی کو رد نہیں کرے گا تیسری چیز عالم کہ جو کسی محلے میں کسی شہر میں کسی معاشرے میں رہتا ہے لوگ اس سے دین کے مسائل نہیں پوچھتے ہیں مومنین مومنات جہاں دنیاوی کام ہیں وہاں پر سب سے ہماری بڑی ذمہ داری خدا نے جو ہمارے اوپر آئد کی ہے وہ ہے ہماری آمال یعنی جب انسان مکلف ہو جاتا ہے تو خداوند متعاد کی طرف سے اس پر کچھ آمال واجب ہو جاتے ہیں کچھ حرام ہوتے ہیں کچھ مصحب ہیں کچھ مکروح ہیں کچھ مباہ ہیں دنیا کے تمام کام ان پانچ اعمال سے باہر نہیں ہیں یا واجب ہیں یا مصحب ہیں یا مکروح ہیں یا حرام ہیں یا مباہ ہیں تو ہمارے اوپر خداوند متعال نے عبادات بھی واجب کی ہیں ہمارے اوپر معاملات بھی ہیں معاملات کے سلسلے میں بھی ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور عبادات اور احکام کے معاملے میں کہ فلا چیز کا حکم کیا ہے فلا چیز واجب ہے یا مصحب ہے یا حرام ہے ایسے احکام نماز کے ہوں روزے کے ہوں کسی بھی عبادت سے متعلق احکام ہوں ان احکام کو اگر انسان خود یاد کر سکتا ہے تو اس پر عمل کرے اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو اپنے علاقے کے اپنے محلے کے اپنی مسجد کے عالم سے رجوع کرے اور اس سے پوچھے کہ شریعت کے اس مسئلہ میں حکم کیا ہے اگر کسی کو پتا نہیں کہ سر کا مسائلہ کیسے کیا جاتا ہے پاؤں کا مسائلہ کیا جاتا ہے وضوك کیا جاتا ہے غسل کیے کیسے کیا جاتا ہے تیمم کیسے کیا جاتا ہے کیا متصل ورقوب کیا ہے نماز کے واجبات کیا ہیں ارکان نماز کیا ہیں شرائط نماز کیا ہیں یہ تمام چیزیں یہ آقام ہیں اگر انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا تو اپنے محلے کے مولانا سے رجوع کرے عالم سے رجوع کرے اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے اگر عالم سے پوچھتا نہیں ہے تو وہ عالم بھی قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے گا کہ خدایا میں اس قوم میں رہتا تھا علم حاصل کیا تھا مجھ سے یہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ